بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے جواب ہے نکاح سوال ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس وقت زمین پر کتنے جانور تھے جواب ہے اس وقت زمین پر دو جانور تھے سوال ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نبی نے کہا تھا جواب ہے حضرت نو علیہ السلام نے سوال ہے سب سے پہلے کس نبی کے بالسفید ہوئے تھے جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال ہے وہ کون سا ایک لفظ ہے جو پڑھنے سے ہر قناہ ماف ہو جاتا ہے جواب ہے لا الہ الا اللہ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ابوہ میں شرکت کی سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے جواب ہے موت کے ڈر سے سوال ہے انسانوں کے علاوہ قبر میں کس سے سوال و جواب ہوگا جواب ہے جنات سے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا کھانا ہے جو دو آدمیوں کا تین اور تین کا چار کے لئے کافی ہو جاتا ہے جواب ہے جب مومن ایک دسترخوان پر ساتھ مل کر کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو دو کا تین اور تین کا چار آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے سوال ہے کہنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال ہے سب سے پہلے کس نبی کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس نبی نے کہا تھا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے ظال بعد پیدا ہوئے تھے جواب ہے چھ ہزار ایک سو پچپن سال بعد سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے جواب ہے ترپن سال سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی سوال ہے سب سے پہلے عید العزاق کی نماز کب پڑی گئی جواب ہے پہلی عید العزاق کی نماز سن دو ہجری میں پڑی گئی سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی جواب ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی موسیقی